نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں پنڈت ساجن مشر جی سے دو حصے بھی تک آپ نے اس انٹریو کے دیکھے ہم نے ان کے سنگیت کے شروعاتی سفر پر بات کی ہم نے ان کے نظریے سے پنڈت راجن مشر جی کو یاد کیا ان کے سنسمنڈوں کو سنا آج ہم بات کریں گے کیا پنڈت جی کے جیون میں یعنی پنڈت راجن ساجن مشر جب ڈلی آئے اور اس کے بعد جو ستاون سال کا ان لوگ کا ساتھ رہا کیا اس جیون میں اس سنگیت سفر میں کوئی سنگرش بھی تھا اچھا پنڈت جی میں اکثر سنتا تھا راجن بھیا کہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے لیے گائیں گے ہم کو اگر اچھا لگے گا ہم کو اگر اس سے خوشی ہوگی تو وہ ہمارے سننے والے ہمارے درشکوں ہمارے شوتاؤں کو وہ خوشی اپنے آپ وہاں تک پاس آن ہوگی یہ جو تھوٹ تھا یہ جو وچار تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کیا ہے کہ یہ تو ارادھنا کا وشہ ہے یہ سوانتہ سکھا ہے سنگیت جو ہے یہ میری مجبوری ہے ہم لوگ کی مجبوری رہی ہے کہ ہم اس کو بہت کامرسل بنا دیئے لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب تک اپنے انتر آتما میں بیٹھے ہوئے پرماتما کو آپ سرنگار نہیں کریں گے ان کی ارادھنا نہیں کریں گے ان کا آوہن نہیں کریں گے تب تک آپ سنگیت کیسے کر رہے ہیں کہ رٹا ہوا توتے کی طرح مسین کی طرح گانا بجانا ہو رہا ہے آج کل کہیں سے کوئی پریم نہیں ہے آنترک پریم نہیں دکھ رہا ہے اس میں کہ کہیں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم لوگ تو جب بھی کبھی گائے تو ہم پہلے اپنے گرو کا اسمارن ماں سرسوتی کا اسمارن وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو راگ گانے جا رہے ہیں اس سے پراتھنا کرتے ہیں کیونکہ راگ سے بڑا ہم نہیں ہیں تو راگ کی پراتھنا کرتے ہیں کہ ہے بہاگڑا آج آپ سوئے ماں کے ہمارے اندر سے گائیں اور ہم کو راستہ دکھائیں ہے بہاگ تو ایسے پراتھنا کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں بھی بھائے لیکن ہم اپنی بات کر سکتے ہیں ہمیں دوسروں کی لئے کیا کہنا ہے دوسرے بھاگے جا رہے ہیں اور سب اتنے تیزی سے بھاگ رہے ہیں اب تو ایسا ہو گیا کہ جیسا سارا کچھ کمپیوٹرائز گانا بجانا ہے بٹن دبا دو یہ والا تان آ جائے گا یہ والا سرگم کر لینا ہے سب راگ میں ایک ہی جیسا پیٹرن کا تان مارا جا رہا ہے ایک ہی جیسا تیہائی مارا جا رہا ہے ہر راہ کا سوروپ الگ ہے ہر راہ کا کریکٹر الگ ہے درباری گائیے گا تو درباری کی طرح اس کو گائیے اتنا بشال بکتی تو ہے درباری کا مالکوز گا رہے ہیں سرنگاری ہے بھکتی ہے تو اس میں بھکتی اور سرنگار دونوں آنا چاہیے تو راگوں کا ایک سوروپ پہلے جان لیجیے اور کس بات کی جلدی ہے جتنا آپ کو ملا ہوا ہے ایو اتنے میں اگر آپ ہوس میں گانا بجانا کریں گے تو شاید وہ آج بھیمسن جی کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں اس پچھتر سال کا ایننگ کھیل کے گئے پنڈیت روشنکر جی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے اسی سال کا ایننگ کھیل کے گئے پنڈیت برجو مہراج جی ابھی گئے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو کلکتہ بلائے جا رہا ہے تو دس بار اس کانسٹ میں گئے گانے کے لیے تب تو آپ کی پہچان ہے کہ آپ کہاں کچھ وجود رکھتے ہیں ہاں بھئیہ ایک بار بلائے گا اس کے بعد پھر کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں تو اپنی بدیا سے اپنی بنمرتہ سے اس چیز کو ایسے قائم کریے کہ ہر جگہ سے ہر سمیں بلائے رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا ایک سنسکار بھی ڈالا جاتا ہے اور صحیح مارک درسک گھرو مل جائے تو شاید آپ کو روکے رکھے گا ہمارے پیتا جی بولتے تھے کہ بیٹا بے لگام گھوڑا مت بننا لگام والا گھوڑا بننا کہ تمہارے کابو میں رہے تو وہ ساری سکھائیں جو ہیں وہ جیون کو جینے میں بہت بڑی سارتھک صدھ ہوئی پنڈی جی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے سنگھرشوں کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی سہچتہ سے بتا رہے تھی کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب شیونگ کٹ ایک ہی تھی تو میں اس شیونگ کٹ کو بہت ہی ایک الگ لیول پر لے جا رہا ہوں اور اس کو جوڑ رہا ہوں پدھن بھوشوں سممان سے کیونکہ وہ اگر یوں تو آپ جیسے کلہکاروں کے لیے جو سننے والوں کا پیار ہوتا ہے اس سے بڑا سممان شاید کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ سرکار کی طرف سے جب پدھن بھوشن کا اناؤنسمنٹ ہوا اور جس طرح کی ایک چھوٹی بوٹی ہی بھرم کی ستھی پیدا ہوئی وہ کیسے ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ پورا واقعہ ہمیں بتائیے کوئی confusion نہیں تھا کیونکہ یہ individual بیکتیگت award ہے اور بھارت پرس کی اتحاس میں کسی بھی کلہکار کو جوڑ کے نہیں ملا تھا اس کے پہلے بھی نیاج امت بھائی امت خان صاحب میں سے ایک ہی بھائی کو ملا تھا سنگ بندو جیز میں سے ایک ہی بھائی کو ملا تھا تو وہاں سمسیا یہ ہو رہی تھی سرکاری محکمے میں کہ یہ دونوں بھائیوں کو دینا ہے تو پھر وہ کئیسے دیا جائے جو بھی ہوا ہوگا ہم لوگوں کو تو پوش لینا لادنا نہیں کیونکہ اپنا کوئی انٹریسٹ ایسا نہیں رہا ہم لوگ اوپر والے پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور یہ اچانک سے گھوشنا ہوئی دوہزار سات میں شاید ہاں دوہزار سات میں ملا تھا کافی بھرس ہو گیا اس کے بعد سرکار ساید آنکھ بند کر کے ابھی سو رہی ہے کہر کوئی بات نہیں تو اچانک سے جسراج جی کا پھون آیا ہم لوگ دوبر لین میں گا رہے تھے ایک دن پہلے دوبر لین میں جسراج جی گاہ تھے تو ان کا ایک سسس یہ ہے بولے کہ پنڈی جی نے آپ لوگ کو بہت آشرباد دیا ہے بیس ویسس بولا ہے اب تب تک پنڈی جی کا پھون ہی آ گیا بھئیہ کے پھون پہ جائے ہو جائے ہو تو بھئیہ بھی تمسکار جائے ہو تو بولے بہت 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 بڑھائی ہو تو ہم لوگ یہ سوچے کہ کارکرم کے لیے بہت 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 رہے ہیں چل یہ بات ہوگی اب رات کو ساڑھے تین مجھے جب ہم پر ہوتل آئے تو فون ان دیکھے تو فون میں کئی لوگوں کا میسج کانگریچولیشن فر پدمبھوسن اور کنفرم کرنے کے لیے ہم نے ٹیلیویزن لگایا تو ٹیلیویزن میں جی ٹی بی لگا تو جی ٹی بی میں صرف میرا نام آ رہا ہے پنڈیس ساجن مصرہ کو پدمبھوسن بیک دکت گنوں کے لیے دیا جا رہا ہے یا جو بھی لکھا رہا ہے تو میں بڑا چکرہ ہے اب نام پورا سکرول ہو رہا ہے اس میں تہے بھئیہ کا نام نہیں تو میں تو بڑا لجت محسوس ہو رہا ہوں یار صرف میرا نام کیسے آ گیا پھر دوسرا چینل پلٹا اس میں بھی صرف میرا نام آ رہا ہے تو پھر بھئیہ کو ہم نے پھون کیا تو بھئیہ بولے ہاں یار ابھی ہم بھی دیکھے ہیں میسج ہے دپانجن کا اور رجنیس کا تو ہم نے کہا ہاں لیکن ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس میں خالی ہمارا نام آ رہا ہے تو ہم کو بول رہے ہیں چلو بہت 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 آئی تم کو تمہارے نام سے ہی ملا ہوگا ایسی ہاتھ سے ہوا تو ہم نے کہا دیکھیں آپ بھی چینل پہ ہیں تو انہوں نے لگایا تو ان کا اینڈی ٹی وی تھا اینڈی ٹی وی لگا کے دیکھے تو اس پہ صرف پانڈیت راجن مشرا پھون کی ہے روم تو روم بولے اس میں صرف میرا نام آ رہا ہے تو ہم نے کہا چلیے دونوں جنے کو ہی ملا ہے تو بولے اب سو جاؤ صبح رہے گیارہ بجے سے ریحل سل ہے وہ ترلوگ گلٹو اور لوی بینک کے ساتھ میں ہم لوگ کو ایک پروگام کرنا تھا تو اب سونے کا کہاں اب وہ تو رات بھر سے پھون شروع ہو گیا گھنٹی مطلب جب سونے جا رہے ہیں تب گھنٹی تو ایسے ایسے کر کے ملا ہم لوگ کو اور ہم لوگ کو کوئی انفارمیشن نہیں کوئی پہلے ایک ٹیلیگرام آتا تھا کہ آپ اگری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں اسور جانتا ہے کوئی جانکاری نہیں کچھ نہیں اور وہ پھر یہاں ایوارڈ ملا ہم لوگوں کو عبدالل جی کلام صاحب کے ہاتھ سے اور وہ بہت مولے کہ یہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ اور بہت سمیہ سے اس چیز کو دیجت کرتے تھے ایٹلیسٹ آپ لوگوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے تو ایسی سب گزرگوں کا جب آشرباد ہوتا ہے تب کچھ ہو جاتا ہے پنی جی اب اس انٹریویو کا آخری سوال اور وہ سوال دراصل اس لیے کیونکہ اس سوال کا آدھار ایک تصویر ہے اور وہ تصویر ایسی ہے جس نے مجھے بھی بہت بھاوک کیا تھا جب آپ کے بیٹے جو خود ابھی سنگیت کے شیطر میں بہت تیجی سے اپنا نام کما رہے ہیں لیرسسٹ ہیں اور انہوں نے اپنے کیمرے کے نظریے سے وہ ایک تصویر کھینچی جس میں آپ ایک کائرکرم کیلئے جا رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں ستاون سال کا آپ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ اپنی بات چیت میں پنڈیت جی کے ساتھ پنڈیت راجن مشہ جی کے ساتھ تو جب اب آپ کبھی کارکرم کرتے ہیں منج پہ بیٹھتے ہیں سورانش آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ پنڈیت جی بگل میں ایک دم موجود ہیں اور جس طرح سے لمبے سمیں تک وہ آپ کو راستہ دکھاتے تھے یا جس طرح سے آپ ان کی ساتھ آپ سنگت کرتے تھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی گائیڈنگ فورس ہیں وہی مارک درشک ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اس راگ کے ساتھ کیسے اس راگ میں آگے بڑھنا ہے بلکل بلکل بینہ ان کے تو میں ادھورہ ہوں سورانس بیٹھتے ہیں وہ بدیارتی کے طور پر بیٹھتے ہیں ایک ووکل سپورٹ کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن بھائیہ تو میرے ہردہ میں رہتے ہیں میرے چت میں رہتے ہیں تو میں تو ان کا اسمران کرتا ہوں اور ان کو آوہن کرتا ہوں کہ آپ آئیے گائیے تو جتنا میری شکتی ہے وہ آتے ہیں مجھے سہیوک کرتے ہیں گواتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤ کہ ابھی سرسوٹی پوجہ ابھی بیچہ ہے تو بہت ہی زیادہ اس دن ان کا اسمران آیا زیادہ تو بدیارتی ہم نے نہیں بلائے تھے آٹھ دس لوگ آئے تھے اور پیچھے ہمارے ان کا تصویر تھا اور خاص کر کے گروہ پرنیما بسند پنچمی کے دن سرسوٹی پوجہ کے دن ان کا ایک اتصاہ رہتا تھا کہ آج سبھی آئیں گے سبھی گائیں گے سبھی یہ رہے گا تو بہت زیادہ مطلب میں بہوق ہو گیا اور بہت رونا ہوا بہت سارے بدیار تھی اور ہم سبھی بہت رونے لگے ان کا جو سرو کو لگانے کا طریقہ تھا وہ ہمیشہ مجھے مطلب کی ایسے کھینستہ ہے جیسے کوئی چمبک کھینچ رہا تو اس دن ایسے ہی پھر جیسے انہی کا یہ ہوا کہ اب رونا دھونا بند کرو سوڑا معاشرہ سوٹی کا راگ بسند سے پویا کرو میں نے اپنا تھوڑا سا سور لگایا موسیقا موسیقا آ 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 پھولوا سب پھول رہے ہے بن میں پھولوا سب پھول رہے ہے بن میں گلاب متیا جو ہی چملیا گلاب متیا جو ہی چملیا بھورا گونج قلیاں قلیاں پھولوا سب پھول رہے اب یہ گا رہے تھے تو وہ بولتے تھے کہ راگ کا پالن کرتے ہوئے تان آنا چاہیے پھولوا 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 تو یہ سب راستے جو ہیں وہ بتاتے تھے اور میں ان کو کرنے کا پریتن کرتا تھا ابھی بھی بتاتے ہیں ابھی بھی ان کو میں اپنے پاس بھولاتا ہوں تو آتے ہیں میرے سے ان کا نتی کا سمپرگ بنا ہوا ہے ان کی کرپہ ایسی بنی ہوئی اس سے اچھی اس سے سکاراتمک انت اس انٹریو کا نہیں ہو سکتا تھا آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اور اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی یادوں کو ساجہ کیا اور سہجتہ کی بات تو میں نے شروع میں ہی کہی تھی بہت بہت دھنیواد پنڈی جی آپ کا اور آپ کا عاشرواد بھی ہم پر ہماری سنستھا راگگیری پر بنا رہے ایسا ایسی ہماری کامنا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد راگگیری بہت اچھا کارے کر رہا ہے خاص کر کے بدیارتھیوں کے لیے ایسے ستر کے بدیارتھیوں کے لیے کارے کرنا بڑا دروح کام ہے لیکن آپ کو اور گرجیس جی کو میں بہت ہاردیک روپ سے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہردے سے جڑ کے اس کارے کو کر رہے ہیں اور ہم راگگیری سے شروع سے جڑے ہوئے تو کبھی بھی ہمارے لائک کوئی بھی کارے ہوگا تو ہم آپ کو صحیح ہمیشہ دیتے رہیں گے